موسیقی ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا دہ ڈی سی مائنڈ کے ایک اور نئے ویڈیو میں تو فرنس آج ہم بنانے والے ہیں اس بورو لینڈ کی ڈی بی سے ایک برشلس ڈی سی موٹر اور فرنس اس ویڈیو میں میری آواز جو ہے تھوڑی سی خراب آ رہی ہوگی کیونکہ فرنس مجھے سردی ہے اور اسی کارنڈ سے یہ ویڈیو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے تو اینیوے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹوٹوریل پر تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک بورو لینڈ کی ڈی بی لے لی ہے اور اسے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے میں نے اور فرنس ہم کو اب ضرورت ہے ایک بش کی جو میں اس ڈی سی موٹر سے نکال لوں گا تو یہ جگار سے آپ بھی اس کا جو بش ہوتا ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو فرنس اسی طریقے کہ ہمیں دو ایسے ہی بش نکال لینے ہیں اور یہ جو ہمارا ڈی بی تھا اس کے بجبول سینٹر میں ہم کو کچھ اس طریقے سے ہول کر دینا ہے اور ہول میں ہم کو اس بش کو لگا کے اور فیوکک سے چپکا دینا ہے تو فرنس جب تک میں اسے فیوکک سے چپکا ہوں آپ اس ویڈیو کو جلدی سے پٹا پٹ لائک کر دیجئے ٹھیک ہے اب فرنس اسے چپکانے کے بعد ہم اس کا کور بنائیں گے اور کور بنانے کے لیے میں اس ٹین شیٹ کا یوز کرنے والا ہوں اور فرنس اگر آپ کے پاس ایسا ٹین شیٹ نہیں ہے تو آپ کا جو آئل والا کنستر ہوتا ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو پینٹ والا جو ڈبا ہوتا ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں تو فرنس دیئے گئے ناب کے انسار میں نے اسے کٹ کر کے اور ایک نٹ کے اوپر کچھ اس طریقے سے راؤنڈ میں سرکل میں موڑ لیا ہے اور اسے ہم تین برابر بھاگوں میں باٹیں گے تو کوپی پر میں نے یہ ایسا مطلب چاندے سے بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائن تاکہ اسے تین بھاگوں میں باٹنے میں آسانی ہو اور اسے ہم تین بھاگوں میں کچھ اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور فرنس ٹین کا یہ شیٹ میں نے دس ایم کی چوڑائی پر لگ بھا کٹ لیا ہے اور اس کا میں نے پانچ پانچ ایم میں مارکنگ کر لی ہے تو وہیں سے میں اسے موڑ دوں گا فرنس ابھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا لیکن تھوڑی دیر بعد آپ سمجھ جائیں گے اس کا کیا بننے والا ہے تو اسے ہم کچھ اس طریقے سے کٹیں گے اور فرنس اسے بیچ سے بلکل فولڈ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرنس اس کے جو چوڑائی ہے وہ لگ بھاگ پانچ ایم ایم تک آنے چاہیے اور فرنس ایسے ہی میں نے بارہ پیسز کٹ کر لیا ہے اس کے اور فرنس چار پیسز کو ایک سانت لے کر میں اسے سوپر گلو سے یا فیوک ایک سے چپکا دوں گا اور فرنس ایسے ہی ہمیں تین ٹوٹل بنا لینے ہیں اور فرنس پہلے جو ہم نے تین کے تین کرو پیسز کٹ کیے تھے اس کی اوپر ہم اسے چپکا دیں گے اور فرنس چین شیٹ کا میں نے ایک اور پیسز لیا ہے اور اسے کرو کر لیا ہے تھوڑا سا اور اسے ہم اس کے پیچھے چپکائیں گے کچھ اس طریقے سے اور فرنس اسی طریقے کے ہمیں تین پول بنا لینے ہیں تو فرنس فائنلی ان پولز پر ہم وائنڈنگ کریں گے اور اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس پہ میں نے ای ون ٹیگ لگا دیا ہے اور اس کے انڈنگ پوائنٹ پر میں ای ٹو ٹیگ لگا دوں گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس کی پہلے وائنڈنگ کر لیتے ہیں تو فرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی وائنڈنگ کر لی ہے اور اس کا جو آخری سیرا ہے اس پر میں نے ای ٹو ٹیگ لگا دیا ہے اور اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ای ون ٹیگ لگا دیا ہے اور فرنس باقی دونوں پولز کی بھی میں نے سیم طریقے سے وائنڈنگ کر دی ہے اور دوسرے کو میں نے بی ون بی ٹو اور تیسرے کو سی ون سی ٹو نام دیا ہے اور فرنس اس یہ جو ہمارا ڈیب بھی تھا اس پر میں نے تین مارک کئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرنس اسے ہم انہی مارک کی بلکل سینٹر میں سپر گلو سے چپکا دیں گے تو فرنس اسی طریقے سے ہمیں تینوں کو چپکا دینا ہے اور فرنس اس کا جو کنیکشن ہے وہ آپ یہاں اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کنیکشن ہے وہ ہم ڈیلٹا کنفیگریشن میں کرنے والے ہیں فرنس آپ کو اس طریقے سے بلکل ہی آسان ہے فرنس کتے ہی آسان بلکل اس کا کنیکشن ہونے والا ہے بس ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ اور انڈنگ پوائنٹ کو ایک دوسرے کے آپ کو جوڑتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کیس کیا ہے اور جو ڈائیگرام ہے فرنس اس کا آپ سکرین شاٹ لے لیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا اور فرنس میں نے کوپر کے موٹے کوپر وائر کے تین پیسے سے اس طریقے سکٹ کیا ہے اور اسے ایل شیپ میں بنا دیا ہے اور اس میں کہیں بے بھی فرنس آپ کو تین ہول کرنے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کے جو وائر ہے اس کو پہلے سکرچ کر کے اس کا جو اوپر پالیش ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور پھر ہم ان ایل شیپ کو اس میں شولڈر کر دیں گے اور فرنس ایک بات آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس میں کلوک وائز اگر آپ نے ایک بول میں کلوک وائز ڈریکشن میں وائنڈنگ کی ہے تو آپ کو سب ہی میں کلوک وائز ڈریکشن میں ہی وائنڈنگ کرنی ہے تو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تینوں ایل شیپ کو ہمیں اس میں وائر میں شولڈر کر لینا ہے اور دوستو جیسے تیسے میں نے اس کو ابھی باہر نکالا ہے کیونکہ فرنس سے کافی زیادہ مشکل بھارا کام تھا بھی اور تینوں کو ہی میں نے باہر نکال لیا ہے اور آپ کو دھیان دینے یہاں پہ کوئی وائر مطلب آپس میں چھپا کے اور شورٹ نہ ہو جائے اور اس وائر کو ہم اندر ہی ویبستیت کر دیتے ہیں تو فرنس اب باہر ہی آتی ہے روٹر بنانے کی تو فرنس روٹر بنانے کے لیے میں نے نورمل ڈی سی موٹر کا ایک شافٹ لیا ہے اس کے اوپر اوپر نیچے بوش لگا کے اس پہ ٹیپ لگا دیا ہے کچھ اس طریقے سے اور فرنس یہ ہے نیو ڈی میم میکنٹ تو اسے ہم اس کے اوپر چپکا دیں گے اور فرنس اگر آپ نے ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو کرپیا وہاں پر بھی فالو کر لیجئے تو فرنس سارا کچھ اب بن چکا ہے اب باری آتے ہیں اس کو اسیمبل کرنے کی تو چلیے اسے فٹا فٹ سے ہم پہلے اسیمبل کر لیتے ہیں تو فرنس فائنلی اسیمبل ہونے کے بعد ہم اس میں وائر کو شولڈر گل دیتے ہیں اور یار میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اسے چلانے کے لیے تو فرنس ابھی یہاں پہ تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہو چکا ہے فرنس میں نے اسے اس میں لگا کے اور ابھی چالو کیا تھا اور فرنس اس کا جو ریکارڈ ہے ویڈیو ریکارڈ ہے وہ میں ابھی نہیں کر پایا اور فرنس یہ کافی اچھے طریقے سے گھوما لیکن فرنس یہ جو میگنٹ ہے اسے ہمارا جو سستا سپر گلو ہے وہ سنبھال نہیں پایا اور اس کا جو میگنٹ ہے فرنس وہ روٹر سے باہر نکل کے اور پول پہ ٹکر آیا اور ہمارا جو ایک پول ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ابھی تو دکھت والی بات نہیں ہے فرنس اسے میں پھر سے ٹھیک کرنے والا ہوں تو فرنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے میں نے ایم سیل سے اچھی طریقے سے اب چپکا دیا ہے اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جانے والا اور فرنس جو ٹوٹا ہوا ہمارا روٹر تھا اسی میں فرنس میں نے دو اور میگنٹ لگا دیئے تھے میں نے سوچا کہ اس کی رفتار جو ہے کافی بڑھ جائے گی لیکن فرنس ایسا نہیں ہوا کیونکہ فرنس یہ کور کے کافی نزدیک آ گیا اس لئے یہ روٹیٹ نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے ایک دوسرا پول بنایا اور فرنس اس پر میں نے یہ بلیک کلر کا ٹیپ اس کے اوپر لگا دیا تاکہ یہ مطلب پھر سے وہی والی پرابلم نہ آئے تو چلیے فٹا فٹسی سے پھر سے ایک بار اسیمبل کرتے ہیں اور چلا کے دیکھتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وغیرہ میں نے سب لگا لیا ہے اور سرو ٹیسٹر لگا ہوا ہے اور فٹا فٹسی سے جو وائر ہے اسے کنیکٹ کرتے ہیں اسے آن کرتے ہیں اور فرنس اسے میں نے بارہ وولٹ پاور اڈاپٹر یعنی ٹی وی کے اڈاپٹر سے کنیکٹ کیا ہوا ہے اسی کو دو چلیے سے آن کرتے ہیں اور یہ آن ہو چکا موسیقی 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 تو فرنس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سٹارٹ تو ہو رہا ہے مطلب اچھے سے رن ہو رہا ہے لیکن فرنس اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اسے سٹارٹنگ ٹورک نہیں مل پا رہا ہے مطلب فرنس یہ کبھی کبھی تو خود سے سٹارٹ ہو جا رہا ہے لیکن کبھی کبھی اس کو روٹیٹ کرنا پڑتا ہے تب یہ جا کے سٹارٹ ہوتا ہے اگلے کچھ ویڈیو میں ہم اسے اور بھی اپگریٹ کر دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو فرنس یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور کیا رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتانا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہے اور سیکھتے رہیے سیونارا گوڈ بائی